جائے ماں تا دی جائے ماں کمکھا جائے ماں مہا کالی جائے ماں مہا سرستی کامکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپنے کامشوری حرپیے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سرسے وی تے کرومی درشن دیویم سر کامار صدیت اوم مہیشانی مہا مائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آروج یا ایشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جائنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو تے اوم سر منگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشینی درگا جائے جائے کالو ناشینی کالی جائے جائے اومارمہ برمانی جائے جائے سیتارہ دھارک منی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمست دے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند گری دیوی نارانی نمست دے نیرہارہار دھن سار سدھا کرم بھاکل یانم دھاکنک چمپک دھام بھوشام اتنگ مین کچکم منو حرانگی وانی نمامی من سامت ساوی بھوٹیے اوم کھڑگم چکرگ دے شچاپ پریدھا شولم دو سنڈیم سیر شنکم تھنگ دھتی کرے سنینا سر وانگ بھوش آورتام نیلاش مدیو تمہ سپاد دشکام سیوے مہا کالی کام یامو استو سوپیتو حرو کمالجو حنتم مدھم کے دبھام اکشا استرک پرشم گدے شکولشم پدمم دنش کندکام دنم شکتیم سیمچ جرم جلجم کندام سورا بھا جنم شولم پاس سدرشنے چددتیم حستے پرسن آننم سیوے سیری بھا مردنی میہ مہا لکشمیم سرو جستیتام کندہ شولہ لانشنک مسلے چکرم دھنو سایکم حستاب جددتیم دھنانت ویلسا چیتان شتولیا پروا گوری دے حسمود بھا مطری جگتا مادار بھو دامہ پورو آمتر سرسوٹی منو بھجے شُم بھا دی دے اتیار دینیم پید دھن دام سم پربا مرگ پتیم اسکند اسٹیتام بھیشنام کنیا بھی کروال کھیٹ ویلسا دستابیرا آسے ویتام حستیس چکر گدہ سکھیت ویششکم چاپم گونم تر جنیم ویبھرانام ان لاتمکم ششدھرام دورگام ترینیترام بھجے دورگام ترینیترام بھجے او مارار وندو تم اندو کھریٹام تُنگ کچام نیا نتر یکتام اسمیر مکھیم بردان کچ پاشام بھیتی کرام پربجے بھونے شیم اوم اددبانوس است کانتیرونم چومام شیرو مالکام رکتالپت پیو دھرام جفتیم ویدیام بھیتیم ورام حستاب جے دھدتیم تینیت ویلسا دکتار وندشریم دیویم بدھ ہیمان چورت مکوٹام وندیر وندستیتام کالاب راب بھرام کٹاک شیرکول بھایدام مولیب دیندو ریکھام شنکم چکرم کرپانام تشیمپی کرے رودھانتی تینیترام سیحشکم دھا دیرونم تیبوانکھیلم تیجسا پورینتی دھیائت درگا جایاکھیام تیدش پریوتام سیویتام سدکامیم ناغادیشور ویشترام بھڑی فڑوتام چورورتناولی بھاسوا دے حلتام دیوکر نیمام نیتر تریوبھاسیتام مالا کمب کپال نیر جکرام چنزارت چورام بڑام سروگیشور بھے روانگ نیلیام بدماوتیم چنتیت اوم ارونام کرنام ترنگی تاکشی گھت پاشاں کشبان چاپ ہستام انیمادی ویرابرتام ایوکے رامیتی ویبھاوے بھوانیم اوم بھرند درگای نمہ دیورادہ پرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستوطی یہ جو استوطی میں نے بولی ہے ابھی تک یہ استوطی ہے دی کوئی منوش یاد کر کے رو جانا سب اس استوطی کا دیپک لگاتے سمیں پراردھنا کر لے تو یہاں مان کر کے چلے اس کے کافی کچھ حد تک کسٹ دکھ پریشانی تینوں چیز کافی کچھ حد تک اوٹومیٹیکلی دھیرے 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 کم ہونے لگے گی یدی وہ بیمار ہے تو بیماری بھی ٹھیک ہونے لگے گی کیونکہ اس استوطی کے اندر مہا کالی مہا لشمی مہا سرسوتی اور اس کے علاوہ آٹھ ان دیویوں کی پراردھنا بھی ساتھ میں شامل ہے ارد ناریشور کا ہے اس کے اندر چنڈی ماتا کا ہے اس کے اندر بھوانی دیوی کا اس کے اندر ہے کالی مئیہ کا اس کے اندر ہے اور یہ استوطی ایسی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے گھی کا دیپک لگا کر کے پورو میں مکرک کر کے تو نشت طور سے آپ کو آپ کے اوپر کرپا ہوگی ہی ہوگی کیونکہ جب کسی بھی شکتی کو پراردھنا سے دل سے بلایا جاتا ہے تو وہ اوشیاتی ہے اب ہم آپ کو ارگلہ اسٹروت اوم جائنتی منگلہ کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو دے جائتم دے وی چامنڈے جائے بھوتا تی ہارنی جائے سروگتے دے وی کال راتری نمستو دے مدو کٹف ودرا ویدرہات وردے نمہ روپم جائی جائم دے ہی یشو دے ہی دیشو جائی مئیسا سننیرنا سام بھکتام سکھ دے نمہ روپم جائی جائم دے ہی یشو دے ہی دیشو جائی رت بیجو دے دے وی چند منڈ ویناشنی روپم جائی جائم دے ہی یشو دے ہی دیشو جائی سنبش نشنبش دھنبراکش مردنی روپم جائی جائم دے ہی یشو دے ہی دیشو جائی مندی تانگھنگ یکے دے وی سر سو بھاگی دائنی روپم جائی جائم دے ہی یشو دے ہی دیشو جائی اچینت روک چریتے سرف سترو وناشنی روپم دے ی جایم دے ی یشو دے ہی دیشو جایی نتیب سرب تا بھاکتا ہم چنڈی کے درweis تا پہ روپم دے ای جایم دے ی یشو دے ہی دیشو جایی اسطíp ودیو بھیو بھکتی پنطا ہم چنڈی کے vy coop روپم دے ی جایم دے یشو دے ہی دیشو جایی چنڈی کے ستتمنی تہاں چرین تہا وقتی تا روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی دے ہی سو بھاگی آروجم دے ہی میں پرم سکم روپم دے ہی جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی ویدے ہی دشتاناشم ویدے ہی بل مچھ کے روپم دے ہی جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی ویدے ہی دیوی کلیانم ویدے ہی پرماسریم روپم دے ہی جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی سورا سور سرورت نگرشن چنم بکے روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی ویدیا وطم یشش شرطم لشوی وطم جنم گرو روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی پرچند دیت درپندے چندی کے پردام میں روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی چطر بجے چطر بک سستو تے پرمیشوری روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی کرشن سستو تے دیوی ساسرت بھگیاں صدام بکے روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی ہشاہ ہمہ چل ستانہ سستے پرمیشوری روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی اندرانی پرتی ستبھا پوجیتے پرمیشوری روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی دیوی پرسندہ دوٹنج جت درپوینا شری روپم دے جیم دے یشو دے ہی دیشو جائی دیوی بھکت جنم سدام دت آنن دم بکے روبم دہی جیم دہی یشو دہی دیشو جہی پتنی منو روبم دہی بھنمنو برطانو سارنیم تارنیم درگ سنسار ساگرس کھولت بھوام ایدم استروتم پٹھتواتو مہاستروتم پٹھنہ ستو سفستی سنکھیا واپنو تیسن پیدام اوم تری درگا دے ویاربنم مستو اس پرکار سے یہ دی کوئی منوش رو جانا ارگلا استروت کا پاٹ کرتا ہے تو اسے سفستی میں جو بھی پاٹ کرتا ہے اس کا سریشت فل پرابت ہوتا ہے اور چونکہ اس کا جو ارد ہے ہر بار ایک دوہا اس کے اندرگت آیا ہے کہ تم مجھے روب دو جائے دو یش دو اور ساتھ میں دیشو جہی دیشو جہی ہیں نا میرے جتے بھی دویش ہیں ان کو سماپت کر دو کام کرود آدھی جو شترو ہیں ان کو دور کرو تو اس کے اندر یدی آپ کو روپ مل گیا جے مل گئی یش مل گئی تو پھر آپ کو کچھ بچا ہی نہیں سب چیز پرابت ہو جائے گی اس کے لئے اس کا پاٹ رو جانا منوش کو کرنا چاہیے ماں بھگوتی جگت جنی کے سامنے کھڑے ہو کر کے یا بیٹ کر کے یا گھی کا دیپک لگا کر کے اور ایسے بھی نہیں ہو تو پہلے بس ماں کا دھیان کر لیجئے اور اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں بینا گھی کے دیپک کے بھی کیونکہ اس سے آپ کو روپ ملے گا یعنی سواس اچھا رہے گا جائے ملے گی یعنی ہر جگہ آپ کی ویجے ہوتی رہے گی آپ کو یش ملے گا اور آپ کے کام کرود لوب محمد مدسر ارشہ ترشنا ان سب کا ناش ہو جائے گا اور جب یہ ناش ہو جائے گا تو آپ ہیرے کے مافق چمکو گے اسی لئے بولا گیا ہے کہ جب بھی درگا سفستی کا پاتھ کریں ارگلا اس تروت کا پاتھ کرنا اٹین تاوشک ہے اور یدی یہ پاتھ نہیں کیا تو درگا سفستی کے پاتھ کا فل ملنے میں سنشہ ہوتا ہے اسی لئے اس کو اوش پاتھ کرنا ہی کرنا ہے جب بھی درگا سفستی کا پاتھ کرنے بیٹھیں چاہے سبیرے کرنے بیٹھیں شام کو بیٹھیں یا رو جانا کریں تو ارگلا اس تروت کا پاتھ کرنا اٹین تاوشک ہے بہت شکتی شالی استوتی ہے ماں بھگوتی سے اپن مانگتے ہیں تو صرف ایک دو یہ تین چیز مانگنا چاہیے ایک روپ دو جائے دو یش دو اور کام کرو دادی میرے شتنوں کا ناش کر دو تو اس کا پاتھ کرنے سے آپ کو یہ سب چیزیں پرابط ہو سکتی ہے تو آپ اس کا پاتھ کیوں نہیں کرتے ہندو لوگ جو کسٹ بھگت رہے ہیں جن کو اپری بادہ مل رہی ہے ریش نہیں مل رہا ہے جس نہیں مل رہا ہے ان کا کام نہیں بن رہا ہے گھر کے اندر کلیش کی اتپتی ہو رہی ہے تو یہ سب چیز اس کا پاتھ کرنے سے سماپت ہو سکتا ہے اور جانا نہیں صرف دس میٹ اس کا پاتھ کرنے میں لگتے ہیں جیسے آپ بجرنگ بان کا پاتھ کرتے ہیں حنمان چالیسہ کا پاتھ کرتے ہو ایسے دس میٹ اس کا بھی پاتھ کر لیا کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پریوار میں یا آپ کو سیم یا آپ کے کسی دوست کو یا آپ کے کسی رشتے دار کو یدی جیون میں کسٹ کی پرابطی ہے تو ان کو آپ یہ سلاح دے سکتے ہو کہ بھئیان ناستک مد بنو سبیرے اٹھتے ہو دو ٹائم بھوجن کرتے ہو تو دو سمائے ماں بھگوٹی کی یہ استوطی بھی بول لیا کرو کیونکہ آپ یدی اس گیان کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہو تو آپ کو بھی پنی اوشش پرابط ہوگا بینا پیسے خرچ کیے ادھروائی یدی پنی کرنا ہے آپ کو تو یا تو سمائے دینا ہوگا یا پھر خود جب تب کرنا ہوگا یا پھر ہون بھوجن کرانے کے لیے آپ کو پیسے کی آشکتہ ہوگی اور آپ کو کہ میرے پاس پیسے نہیں یہ پوجہ کرانے کے لیے میں بہت کنگال ہو گیا تو کوئی بات نہیں آپ سوہم پنی کماؤ یہ جتنے ہمارے یہاں سے جو ویڈیو جاری ہو رہے ہیں ان کو آپ آگے فارورٹ کرنے کا کام کرو جو جو منوشے آپ کے مادیم سے فارورٹ کیے گئے منوشے ناستک زیدی آستک بنتا ہے اور دیوی ماں کی یا کسی بھی بہروجی کی یا ہنمان جی کی پوجہ کرنے میں لگ جاتا ہے تو آپ مان کر کے چلیں نشتر طور سے آپ کے کھاتے میں پنی اوش جڑے گا یہ رہسے ہے ایک اور رہسے میں یعن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یدی کسی منوشی کے یہاں پر دیوی دیوتا آتے تھے اور اچانک دیوی دیوتا آنا بند ہو جاتے ہیں یا کسی گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر کے دیوی دیوتا آنا بند ہو جاتے ہیں یا گھر پریوار کا صدس ان کا اپمان کرتا ہے تو دیوی دیوتا آنا بند ہو جاتے ہیں یا کوئی مطر آ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے ان کا اپمان کر دیتا ہے تو دیوی دیوتا آنا بند ہو جاتے ہیں تو ایسی استطیق میں جب منوشی کو دن خراب ہوتے ہیں راہو کال اس کا چل رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی دوسرا ایسا گھرہ چل رہا ہوتا ہے جو اس کو نقصان کرانے کا کام کرتا ہے تو وہ منوشی جس کے شریر میں دیوی دیوتا آتے تھے وہ کرود میں آ کر کے کو ندی میں تعلیم میں جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاتا ہے اور جو شکتیاں ہوتی ہیں وہ اس چولے کو چھوڑ دیتی ہے اور اشدتہ کی وجہ سے بھی شکتیاں چلی جاتی ہیں یعنی کسی کے شریر میں دیوی دیوتا آتے تھے اور یعنی دیوی دیوتا آنا بند ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب مان کے چلو یعنی استطری کے شریر میں آتے تھے تو اس نے اشدتہ کھانا کھا لیا تیروی کا کھانا کھا لیا مرے گڑے کا کھانا کھا لیا چمچان کی کوئی چیز کھا لی یعنی اتنی اشدتہ ہو گئی اس کے ساتھ میں کوئی گندی چیز لگ گئی کہ وہ شریر کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے اور یہ شکتیاں کبھی بھی معافی مانگنے پر دوبارہ سے نہیں آتی ہے یہ اوشت دھیان لکھیں آپ کو کسی دوسری شکتی کو پرسند کرنا ہوگا یدی اپنے جیون میں دوبارہ سے دی آپ چاہتے ہو تو پرندو وہ شکتی جو ایک بار جا چکی وہ دوبارہ سے واپس نہیں آتی ہے اور جب اس کی شکتی آنے کے بعد جب چلی جاتی ہے تو اس منشی کا جیون برباد ہو جاتا ہے اس کی مانسی کی استطیق حراب ہو جاتی ہے وہ درندری ہو جاتا ہے اور وہ کنگال ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر شریر کی آتما کے اوپر کسی اچھی شکتی کا پازیٹیو اینرڈی کا نینتن تھا تب تک وہ اچھے کام کرتا رہا اور جب پازیٹی اینرڈی چلی جاتی ہے تو اس خالی استان میں اس گھر میں کوئی نکار آتما کرجا آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ پھر غلط کام کراتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کو برباد کر دیتی ہے اور وہ درید دیتا میں اوپر شکتی جائے گا اور کنگال اوپر شکتی ہوگا کوئی منشی پر کوئی منشی گھر پریوار کا یا باہری سدس سے یا کوئی خاص ویکتی ایسے کسی بھی شکتی کا اپمان کرتا ہو تو وہ منشی جو اپمان کرتا ہے وہ بھی برباد ہوتا ہے اور جس کے یہاں سے شکتی چلی جاتی ہے وہ بھی برباد ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس شکتی کا جو اچھی شکتی تھی سکار آتما کر جاتی اس کا شعب لگتا ہے اور اس کا شعب لگتا ہے یعنی پریت آتما کا شعب لگا سدہ آتما کا شعب لگا تو اس کے فلسروب وہ گھر پریوار برباد ہونا نشی تھے اب اس کی یہاں پہ بیماریاں آنا چالو ہو جاتی ہے تو ایسا کبھی نہ کریں کرود میں آ کر کے کسی بھی دیوی دیوتا کی مرتی کا ویسرجن نہ کریں اور یدی کلیا ہے تو وہ اکھیم اپراد کی شنی میں آتا ہے اس کے لئے آپ کو اب بہت زیادہ پریاس کرنا ہوگا کہ آپ کا وہ اپراد معافی ہو جائے ماں بھگوتی جگہ جنی آدھ شکتی بھوانی آلہا دینی شکتی کشت نیواری نی دکھنیواری نی مئی ساسور مردنی سنڈمونڈا ناشی نی سیہواہی نی پاپ ناشی نی آپ کا کلیاں کریں جائے ماتہ دین ام ہم شم نم گم مہا کال بھیروائے نمہ